ہلو سلام علیکم ویڈیو چینل جوائی و جنید کے ساتھ آپ لوگوں کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں آج ایک چھوٹی سی ویڈیو بناوں گا کس بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ڈور کے جو لاک ہوتے ہیں یعنی یہ جو گتے لگے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گتے ٹھیک ہے جی اس گتوں کے اندر ادھر ایک لاک لگتا ہے دیکھیں جیسے اب یہ والا لاک خراب ہے میرا ایک سیکنڈ یہ دیکھیں جی میں فوکس کرلوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کا لاک جو ہے وہ کھلا ہویا ہے ٹھیک ہے میں لگاتا بھی ہوں مگر وہ نکل جاتا ہے تو میں نے لاک جو ہے اپنے پاس گاڑی میں رکھے ہوئے دیکھیں سب سے پہلے یہ دیکھیں جی یہ ڈیفرنٹ قسم کے اس میں یہ دیکھیں یہ ریڈ رنگ کے جو ہیں یہ لاک ہیں اور یہ جو بلیک کلر کی جو یہ ربڑ کے جو وہ ہیں کیپس ہیں یہ کس لیے ہوتی ہیں میں اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا اور لاک کا بھی بتاؤں گا کہ لاک یہ کیسے لگتا ہے ابھی وہ جو میں نے آپ کے سامنے گتہ کھولا ہے وہ گتے کا لاک یہ ہے ٹھیک ہے جی میں اس کو فوکس کرتا ہوں آپ یہ دیکھیں جی یہ لاک بالکل ختم ہے یعنی اس کے سائٹ پہ جو اس کے کلپس ہیں تو یہ اندر ڈالو تو وہ نکل آتا ہے تو یہ کیسے لگتا ہے بڑا ایزی لی اس کا سسٹم ہے کسی کو نہیں پتا ہوگا بزار سے یہ لاک ایزی لی آپ کو دس روپے کا لاک مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور آپ اس لاک کو کیسے چینج کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو میں نے بہت ساری ربڑے رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں جی یہ ربڑے کس لیے ہوتی ہیں اس ربڑوں کا بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاتا ہوں اچھا جی اچھا جی یہ ایسا ہے سسٹم کہ دیکھیں یہاں کا بھی لاک خراب ہے اور اس دیتے کا بھی لاک خراب ہے یعنی یہاں کے ایک لاک یہاں پہ ہے ایک لاک یہاں پہ ہے تو یہ خراب ہے ہم اس کو کیسے چینج کریں گے بہت ہی آسان سسٹم ہے یہ میں نے لاک اٹھا لیا ٹھیک ہے جی یہ میں نے آپ کے سامنے لاک اٹھا لیا تو اس لاک کو ہم نے اس طرح کر دیا ٹھیک ہے یہ یہاں پہ سبر میں ہے یار اس کو لاک کو یہ لاک جو ہے دیکھیں جی یہ میں نے اس کو کھول لیا ہے سبر ایک سکے میرا ہاتھ نہیں بیٹھ رہا یار یہ کیونکہ پھر پورا دروازہ مجھے کھولنا پڑے گا یہ لاک جو ہے آپ نے اس میں بٹھا دینا ہے یعنی اچھا دی تو یہ آپ لاک دیکھ رہے ہیں یہ سامنے یہ لاک ہے میں بڑی مشکل سے ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے پورا دروازہ کھولنا پڑے جائے گا اس لیے دیکھیں اس لاک کو آپ نکال لیں ایسے اوپر کی طرف یعنی یہ جو لاک ہے نا یہ اوپر کی طرف نکال لیں ٹھیک ہے تو یہ اس میں میں نکال کے دکھاتا ہوں یہ میں نے نکالا یہ لاک باہر آ گیا ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے لاک باہر آ گیا ٹھیک ہے تھوڑا فوکسنگ پرابلم ہو رہا ہے کیونکہ میں بلکل نیچے دروازہ کی طرف گھسا ہوں تو یہ جو ہے یہ لاک جو ہے اس کے اندر آپ نے ایسے پھسانا ہے یعنی یہ لاک اس میں پھلسا کے اور اس لاک کو آپ نے کرنا ہے نیچے کی طرف یہ نیچے جب نیچے ہو جائے گا اس کو لاک کو اندر ایسے دبائیں گے تو یہ کٹ میں بیٹھ کے فٹ ہو جائے گا تو میں نیا لاک لگاتا ہوں یہ لاک میرے ہاتھ میں ہے میں فرنٹ کیمرے سے بنا رہا ہوں مجھے نظر نہیں آ رہا مگر یہ یہ ہم نے پھسایا اس کو ہم نے نیچے کر دیا یہ لاک ایسے نیچے ہو گیا ٹھیک ہے یہ ریکھیں جی اوکے یہ لاک نیچے ہو گیا یعنی چک کریں پلیز تھوڑا آج ویڈیو مشکل سے بن رہی ہے کیونکہ بلکل میرے پاس کوئی بندہ نہیں ہے ورنہ میں کروا لے گا یہ نیچے کیا میں نے یہ دیکھیں جی ابھی لاک لگ گیا یہ سمپل ہے ٹھیک ہے جی یہ لاک کیسے لگے گا میرے آپ کو بتا دیا یہ طریقہ کا اور اس کے لاک میں اس کو پھسا کے جو اس کے کلپ ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے لگا کہ اس کے حول میں جاتا ہے تو اس کو آپ ایسے پریس کرتے ہیں تو وہ لاک اندر فٹ ہو جاتا ہے لہٰذا ادھر کا بھی یہ دیکھیں جی یہ سسٹم دیکھیں یہاں کبھی میں نے بھی چینج کرنا ہے میں ادھر کا بھی چینج کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ایک بھائی مل گیا ہے مجھے یہ میں نے lock بٹھایا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور آپ نے جب اس lock کو اندر کرنا ہے اور آپ نے یہ مار دیا یہ lock لگ گیا ٹھیک ہے جی یہ جگہ کا جو board ہے اس کے اندر fit ہو گیا دیکھیں ایک دفعہ ایسے کریں گے آپ تو lock جو ہے اپنے hole میں بیٹھ جائے گا easily تو یہ آپ کا lock fit ہو گیا اچھا جی تو دیکھیں میں نے آپ کے سامنے دو locks کو change کیا ہے یعنی یہ دیکھیں جی یہ دو lock جو ہے بلکل free ہو چکے ہیں یعنی آس پاس ان کے کوئی بھی cuts نہیں ہیں ایک میں نے یہاں کا change کیا اور ایک میں نے یہاں کا change کیا ہے تو یہ lock easily آپ اپنے پاس گاری میں رکھ لیا کریں میرے پاس تو یہ کم سے کم 6-7 دھانے پڑے ہوتے ہیں گاری میں اور وہ easily پھر میں اس کو change کر لیتا ہوں جب بھی خراب ہو جائے تو میں change کر لیتا ہوں بزار سے بڑا easily ملتا ہے میران کے کسی بھی parts والے کے پاس جائیں اسے آپ بولیں کہ door کا جو board لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے locks دے دیں تو یا پھر picture کھینچ لینا screen shot لے لی جیے گا وہ بتا دینا تو تب لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے تو میرے بھائی اس کے ساتھ پھر اب ہم لگاتے ہیں کہ یہ ربڑیں کہاں لگتی ہیں یہ ربڑیں کہاں لگتی ہیں میں یہ بھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ بہت ساری ربڑیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو چلیں جلدی سے میں یہ بتاتا ہوں یہ جو آپ کے کاپڑے لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر یہ ربڑیں لگتی ہیں ٹھیک ہے یہ ربڑ ایسے لگی گئی ہوگئی ٹھیک ہے یہ ریکھیں جی یہ ربڑ اس کو بھی لگاتے ہیں تھوڑی ٹائٹ ہے یہ یہ ریکھیں جی یہ بھی لگ گئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم ہم ادھر لگائیں گے ٹھیک ہے یہاں لگی بھی تھی پہلے وہ خراب ہو جاتی ہیں تو پھر میں چینج کر لیتا ہوں جیسے بھی یہ نئی ربڑ پھر میں نے اٹھائی ہے اور اس کو بھی ہم یہ لگا دیں گے تو یہ چیک کریں یہ دو ربڑے بھی ہو گئی اور یہ دو ربڑے بھی ہو گئی ہیں اگر یہ خراب ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ دروازہ ہے اس طرف جا کی یہ قابلہ وغیرہ اکثر لگتا ہے جب دروازہ بند ہوتا ہے تو یہ قابلہ لگتا ہے اکثر تو اس سے نشان بھی پڑ سکتے ہیں ابھی دیکھیں آپ کیسے ایزیلی بند ہوگا یہ دیکھیں آواز میں فرق دیکھا ہے پہلے کتنا فرق تھا اور اب کتنا فرق ہے باسٹیم ایسا ہوتا ہے کہ یہ ربڑیں بلکل گھس جاتی ہیں اس ربڑوں کو بھی چینج کر کے پھر بھی آپ کا جو ہے بلکل یہاں پہ گیپ ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ اس سائٹ پہ جو گیپ آتا ہے نا تو یہ ختم ہو جاتا ہے یہ میری ربڑ جو ہے ابھی کافی خراب ہو رہی ہے تو میں اس پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا نیکس ویڈیو اس پہ بھی بناوں گا انشاءاللہ جب بھی یہ مجھے چانس ملا تو میں یہ نئی ربڑ لے کے ہوں گا ابھی آپ دیکھیں دروازے کو دیکھیں ایزی لی بند ہوتا ہے ایزی لی ٹھیک ہے اور آواز کبھی دیکھیں فرق پڑ گیا ہے اچھا جی تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ جو لک ہے اس کا بھی بتا دیا اور اس ربڑ کا بھی بتا دیا کہ یہ کہاں یوز ہوتی ہے کس پرپس کے لیے یوز ہوتی ہے وہ بھی میں نے بتا دیا یہ ربڑیں اس لیے بنی ہوئی ہیں کہ آپ کے جو یہ کابلے ہوتے ہیں اس کے پر فٹ ہو جاتا ہے کہ دروازہ آپ بن کرتے ہیں تو اس میں ساؤنڈ کا بھی مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ساؤنڈ کے الگ الگ دروازے میں مسئلے ہوتے ہیں یعنی کابلے بھی ہلے ہوتے ہیں آپ کے کابلے لوس بھی ہو جاتے ہیں ربڑے بھی خراب ہو جاتی ہیں اس کبھی اس ربڑ کا بھی پرابلم ہوتا ہے تو الحمدللہ میں نے تو یہ لگا دیا باقی الحمدللہ بلکل اوکے ہے میرے دروازوں کا تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی میں نے کہا تھوڑا سا ویڈیو میں آج کیمرہ ہلا ہوگا اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا مشکل تھا میں اگر پورا کھولتا اس کو بن کرتا تو وہ بہت بڑا پھر ویڈیو بن جاتی اس لیے میں نے آپ کو شارٹ لیمٹ پر سمجھا ہے بہت ایسی سسٹم ہے اس کو چینج کرنے کا لاک کو اور آپ کی ربڑے لگانے کا بھی طریقہ میں نے اسی ویڈیو میں بتا دیا ہے تو تینکیو سو مچ اپنا بہت خیال رکھیں جوائے ویڈیو کو سبسکرائب کریں ایسی ویڈیو آتی رہیں گی انشاءاللہ آپ لوگ اپنے سوالات مجھ سے کرتے رہو جو مسئلہ آپ کو ہوتا ہے میں خود کو گائیڈ کر کے پھر میں آپ تک وہ چیز پہنچاتا ہوں تو تینکیو سو مچ اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ